یہ تینوں بزرگوں کے رنگ بالکل تینوں کے الگ الگ ہیں اور اس زمانے میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو دیسے دردے کا بزرگ ہے ایسے کو پسند کرتے ہیں آپ کی مار بھی کھا لیتا ہے لیکن حلیت کا مزاج ایسا نہیں ہوتا اور جس کا جیسا مزاج ہے اس کو ویسے ہی شیخ سے فائدہ ہوگا یہ ہمیں کھا یاد رکھئے چاہے آپ کا شیخ قدرل اقباب ہو غوث ہو عبدال ہو یہ ناسکت شل ہے اور میں نے جیسا کہ عل کیا ایک شخص ہے جس کی طبیعت میں جلال بائی ہے جلال کا مطلب جو ہے آل فال مطلب نہیں ہے جلال کے معنی جالی گروہ نہیں ہے جلال کے معنی جو ہے بلکہ جلال کو معنی ہے ہم یہ لبز بھی بولتے ہیں کہ فلا بہت جلالی ہے جلالیاں بکے تو کہتے ہیں فلا بہت جلالی ہے یہ توہی نہیں ہے جلالی کے معنی یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں دینی کی غیرت لگا ہے دینی غیرت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی طبیعت میں جمال ہوتا ہے ان کے لزاج میں امت کے اوپر شفقت اور مہرفانی کا خنبہ ہوتا ہے کیا مطلب تھا صاحب یہ آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو شرابی ہے یہ شراب پی کے آیا ہے یہ گلی شیر ہے جو آپ کے پاس آیا ہے جس کے تو پانچے کخلوں سے نیچے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی شرابی ہے تو کیا ہوا بدکار ہے تو کیا ہوا گنہگار ہے تو کیا ہوا آنے دو اس لیے کہ اگر دور رہے گا تو زیادہ پھر جائے گا قریب آئے گا تو سمر جائے گا دونوں کا مزاج اور دونوں کا ننگت اکڑا گئے ہم نے اپنی زندگی میں دونوں قسم کی بزرگ دیکھیں انہیں بھی دیکھا ہے کہ جہاں کوئی بات خلا سے شنا نظر آئی نہیں نہیں آنے میں تو ہی سے آنے دیکھا کوئی شراب اور حیثوں کو بھی دیکھا ہے کہ ہم نے چلے آ رہے ہیں لیکن ہم یہ شراب یاد رکھیے جو آدمی بزرگوں کے رنگ کو نہیں سمجھتا ہے وہ اطراف کرے گا طبیعت میں آپ کی جلال ہے تو آپ کہیں گے ہرے سانت یہ کیسے اللہ والے اور بزرگے دیکھیں تو شرابی کو مجھے لگا دیا یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ دیکھیں یہ فاصل کو فاجر تھا اس کو بھی لے کے اپنے پاس بٹھا دیا وہ نہیں جانتا کہ اثر میں اس بلود کی طبیعت میں جمال غالب ہے شراب کا طالق امت کا غلبہ غالب ہے اور وہ جو نکار لگا ہے مار مار کے اس کی طبیعت میں ذیہی خیرت کا غلبہ ہے اسی لئے مزاج میں دیزی آدمی ہے ہم اور آپ تو اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر رواداری نہیں ہے دیکھیں کتنے بلے مولانا صاحب ہیں مگر ان میں رواداری نہیں ہے آپ سمجھے رواداری کے معنی آپ کے یہاں کیا ہے اسلام تمہاری آنکھوں کے سامنے زبا ہو رہا ہو اور تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ یہ ہمارے اندر تو رواداری ہے ہم یہ منظر خوشی سے دیکھنا چاہیے اس کا نام رواداری دی اس کا نام بے خیردی ہے اس کا نام بھی بھی ہے الرواداری کے معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری صاحب کی کوئی مات آ جائے اور کوئی مسئلہ آ جائے پی جاؤ جیسے حضرت اسماعیل شہید کو گھالی دی اور میں کہا کہ بھر تم غلط کہتے ہو میری ماں کے گواہ نکاح کے تو گواہ ابھی تک سنگھے پی گئے لیکن جمعہ ملعین کا اور شریعت کا آئے تو سنشیر بنائے آپ نے جس کا نام رواداری رکھا ہے آپ نے الفاظ غلط استعمال کیے ہیں اور رواداری ذاتی محاملات میں ہوتی ہے شریعت کی باتوں میں نہیں ہوتی ہے جین کی باتوں میں نہیں ہوتی ہے بلکہ ایسا کوئی آسی ہے کہ جس کو دین غلط کی وجہ سے غصہ آ جائے آپ کو اس کی قبل کرنی جائے کہ ایسے بے حصوں کے ماحول میں جلو کوئی تو نکلا لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس میں رواداری ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ اپنے باپ کو سوا پہنچائیں وہ کسی حلوائی کی دکان پر محلط آپ کو بلا کے لے گئے اور یہ کہا کہ محلط آپ یہ جس کھان رکھی ہے مٹھائی کی اس کی اوپر فاتحہ پردو میرے باپ کے لئے حلوائی نے دیکھا کہ اس نے تو نہ پیچھے دیئے نہ کچھ اور یہ اس تھال کے اوپر فاتحہ دلوا رہا ہے اس نے کہا میاں اگر باپ کوئی سال کے سواب کرنا ہے تو میری تھال پہ تاہے کو کرتے ہو جیسے تحجیل کرونا اگر رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے ذاتی معاملات میں کرو لیکن دین کی معاملات میں جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے یہ سمجھئے کہ اس میں خود کوئی کمزوری ہے لیکن اس کا نام رواداری تھی یہ متحمد سے کہت تو میں یہ عرض کر لہا تھا کہ ایک آدمی جس کی طبیعت میں ہاں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ایسے لوگوں کی تحریف کی گئی جن کو آپ کہتے ہیں کہ رواداری تھی الفاظ اس کے لئے ستنے ایک بہت چھتا ہوا فرمایا کہ الحدت و تعفری خیارہ امتی حدت کی معنی تو آپ جانتے ہیں تیز مزاج الحدت و تعفری خیارہ امتی میرے امت کے پر گزیدہ لوگوں کو اللہ تعالی مزاج کی تیزی عطا فرماتے ہیں الحدت و تعفری خیارہ امتی لیکن عاجب الفرماتی و منشاہ ال غیرت حدت و علت دین مگر اس کا منشاہ دینی غیرت ہے اس کا منشاہ نفسانیت نہیں ذاتی معاملات میں رواداری دین کے معاملات میں رواداری کا سوال نہیں تو میں نے یہ بات اس لیے حرض کی کہ حضرت ملالت خان من عمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ بھائی میں نے اور تمہارے مزاج میں فرق ہے تمہاری طلب میں کمی نہیں تمہارے اخلاص میں کمی نہیں ہے لیکن میں اگر تمہیں یہاں پر رکھوں تو اس کا مطلب ہے میں نے دیانت ساری سے کاب نہیں لیا اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے تم کو فائدہ نہیں پہنچے گا دیکھتے یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شاید سے تعلق آئیت میں لیں خیر بات اس پر چلی تھی کہ علم سرٹیب ہوتی ہے مرشد کی باپ کی استادی آپ اس کے ساتھ بیٹے کے بیٹے میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا دیکھو علم کتنی بڑی دولت ہے فلا آدمی نے علم حاصل کیا اس کی کتنی عزت ہے فلا آدمی نے علم حاصل کیا اس کا کتنا ہونچا مقاب ہے فلا آدم اپنے علم کی وجہ سے آج تک زندہ ہے یہ اپنے بیٹے کو لذیت کرتا ہے لیکن بیٹے تو دستر خان پر ہیں اتنے میں دیکھا کہ بیٹے نے بہت بلا لقمہ ہاتھ میں لے کے اس نے مو میں رکھا اور کھایا بھی نہیں جاتا ٹھیک سے باپ کا کام تو بیٹے کی اصلاح کرنا ہے اس بات کو دیکھ کر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ یہ خیال کرے کہ اگر میں نے اس وقت اس کو کھانے کے بارے میں اصلاح کی تو لوگ ہی رہیں گے مضمون تو علم کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا یہ کھانے کے مسائل جہاں سے آگئے